ڈائی حصے ایسے ہیں جہاں پر مونسون کی مار دیکھنے کو مل رہی ہے قدرت کی آفر دیکھنے کو مل رہی ہے اس بیچ خبر اتراکھن کے نینی تال سے ہے جہاں پر لگتار ہو رہی بارش کے چلتے جو نینی جھیل کا پانی ہے وہ بارہ فٹ اوپر تک بہ رہا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب لوگوں میں دہشت ہے خوف لاک منظر کو دیکھ کر ریپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو اتراکھن کے نینی تال میں تین دنوں سے ہو رہی لگتار بارش کے کارن نینی جھیل خطرے کے نشان کے بارہ فٹ اوپر پہنچ گئی ہے جھیل کا پانی سڑکوں پر آنے کی وجہ سے پہلے سی چایوی بھاگ میں سڑک کنارے بنے نالوں کے ڈھککن کھولے ساتھی علاقے کے دکانداروں کو سچیت کیا جھیل کے سبھی پانچوں گیٹ بھی کھول دیے گئے ہیں لیکن نکاسی سے زیادہ پانی نالوں کے ذریعے جھیل میں پہنچ گیا ہے جس کے چلتے جھیل کا جلسطر بڑھتا ہی جا رہا ہے بڑھتے جلسطر کو دیکھا سچائیوی بھاگ کے ادھکاری موقع پر پہنچے سرکشہ کو لے کا سڑک کنارے بنے نالوں کے ڈھککن ہٹا دیے گئے ہیں ساتھی بھوالی روڈ اور حلدوانی روڈ میں دکان سنچالکوں کو بھی الٹ کر دیا گیا ہے دکانوں میں جھیل کا پانی گھوستے سے بچانے کے لیے دکان کے باہر ریت کے بھرے کٹے لگا دیے گئے ہیں لگاتار بارش کی چلتے گیٹ کھولنے کے بعد بھی جھیل کا ستر بڑھتا جا رہا ہے میرا ریپورٹ ریپاپ ڈی بھارت تو وہیں آپ کو بتا دیں کہ سی اے ممتہ بنر جی کی وارتہ کی اپیل کے اگلے دن آپ کو بتا دیں کہ اگلے دن آج یعنی کی کولکاتا میں آندولنکاری ڈاکٹروں نے راشپتی اور پی ایم کو پتر لے کر انصاف کے لیے دخل دینے کی مانگ کی ہے وہیں میڈیکل کوریچ کے پورو پرنسپل سندیب گوش نے نارکو ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا ہے جس کے بعد پورے ماملے میں اس کی سنلپتہ کا شک اور گہرا گیا ہے کولکاتا سے یہ ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں کولکاتا کے آر جی کر میڈیکل کولیج اسپتال میں جونئر ڈاکٹر کے ریپ اور مرڈر ماملے میں لگاتار ڈاکٹرز کا اندولن لگاتار جاری ہے ڈاکٹروں اور بنگال سرکار کے بیٹ ڈاکٹرز کی مانگو کو لے کر اور پردرشن ختم کرنے پر سہمتی نہیں بن پا رہی حالات یہ ہیں کہ ممتہ بینر جی سرکار لگاتار ڈاکٹرز کو امانتریت کر رہی ہیں ان کا انتظار کر رہی ہیں لیکن ڈاکٹر بند کمرے میں بات کرنے کو تیار نہیں آر جی کر میڈیکل کولیج اور اسپتال بلاتکار ہتیا کی گھٹنا پر ویروت پردرشن کے بیٹ جونیر ڈاکٹروں نے سواست بھون میں ابھیا کلینک نام سے کلینکل شیور شروع کیا پردرشن کے ساتھ ڈاکٹرز علاج بھی کر رہے ہیں وہیں ممتہ بینر جی کے اسطیفے والے بیان کے بعد بی جی پی اب حملہ ور ہو گئی ہے بی جی پی کا کہنا ہے کہ ممتہ بینر جی بس دکھاوا کر رہی ہے ممتہ بینر جی کو نیاد دلانے سے مطلب نہیں بلکہ آروپیوں کو بچانے میں زیادہ دلچسپی ہے ممتہ بینر جی جی نے کیول اور کیول نرممتہ کا پریچے دیا ہے اور لگاتار جس پرکار سے ان کی سرکار نے بیٹی کو نیائے دلاؤ نہیں بلکہ سبوت مٹاؤ ستے کو چھپاؤ اور بلاتکاری بچاؤ کیا ہے آج کیول کوئی سمپتی کارڈ کھیل کر وہ بچ نہیں سکتی ان کو اکاؤنٹیبیلٹی لینی ہوئی ایدر سی بی آئی بھی سندیب گھوش سے لگاتار پوستاش کر رہی ہے سی بی آئی نے سی آلدہ کوٹ میں سندیب گھوش کا نارکو ٹیسٹ کروانے کے لیے ارجی دی تھی لیکن سندیب گھوش نے نارکو ٹیسٹ کے لیے سہمتی نہیں دی جس کے بعد سی آلدہ کوٹ نے سی بی آئی کی آچکا خارج کر دی اب سوال یہ ہے کیا کہ سندیب گھوش کو کیا سچائی باہر آنے کا ڈر ہے کیا سندیب کو اپنے راج کھلنے کا ڈر ہے سی بی آئی پہلے ہی سندیب گھوش اور مکھی آروپی سنجے روی سمیت دس لوگوں کا پولیگراف ٹیسٹ کر چکی ہے ایسے میں سی بی آئی نارکو ٹیسٹ کے جریے سندیب گھوش کے پولیگراف ٹیسٹ میں دیے گئے بیانوں کو ملانا چاہتی ہے ان سب کے بیض سی بی آئی اور ایڈی کی جانچ اور تیج ہو گئی ہے ایک طرف ایڈی سندیب گھوش اور اس کے قریبیوں کے ٹھکانوں پر لگتار چھاپے ماری کر رہی ہے ایڈی کو چھاپے ماری میں گھوش کے گھر سے سمپتی کے کئی دستاویج ملے ہیں تو وہیں دوسری طرف سی بی آئی کی جانچ میں سندیب گھوش شکنجے میں فستہ نظر آ رہا ہے بیورو ریپورٹ ریپابلک بھارات اور اب بات دللی کی دللی کی مکھی منتری اروند کیجریوال اب جیل سے باہر آ چکے ہیں لیکن اروند کیجریوال کی رہائی انجی گھڑ بندن کے ایک سیاسی دل کو راست نہیں آ رہی ہے آکے کون ساہے وہ سیاسی دل دکھاتے اس ریپورٹ بارش کے بیچ سی ایم بھگوانت مان ہو جھومتے سانتر سنجے سنگھ یا آپ کے کارے کرتا ہو سب ہی کے چہرے پر خوشی ساپ دکھ رہی تھی آخر کار ان کے نیتا کو شراب کھوٹالے میں راہت جو ملی ہے تب ہی تو کیجریوال تیہار سے نکل کر سی ایم آواز تک روڈ شو کرتے ہوئے پہنچے اور ہنکار ہڑتے رہے کیجریوال کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے کیجریوال کا ساحس ٹوٹ جائے گا دوستو جیل کی دیواروں نے میرے ساحس کو سو گنا جوڑا بڑھا دیا ہے ان کی جیل کی سلاکھیں کیجریوال کے حوصلے کو کم نہیں کر سکتی کم جو اور نہیں کر سکتی میری باقی کی جندگی دیش کو سمرپی تے میرے جندگی کا ایک ایک پل میرے خون کا ایک ایک قطرہ اور میرے شریر کا ایک ایک قطرہ میرے دیش کے لئے سمرپی تے دوستو ہریانہ ویدان سبا چناؤں سے ٹھیک پہلے آپ کے مکھیا اربین کے جریوال کو زمانت ملی ہے تو سیاست تو ہونی تے ہے بیجوپی سوال اٹھا رہی ہے لیکن کوئی اور بھی ہے جسے دلی کے سی ایم کی رہائی راست نہیں آئی کیونکہ اخلیش نے خوشی جتائی تو جسوی نے ٹویٹ کیا پوار کو بھی اس میں لوگ تنطر کے نیو مجبوط دکھی مگر کے جریوال کا پہارانہ شاید کانگریس کو ناغوار گزر رہا ہے کیونکہ کانگریس کے کسی بھی بڑھنے تا سونیا راہول کھڑگی پریانکہ کا نہ تو بیان آیا اور نہ ہی شوی تو کیا اس کے پیچھے ہریانہ میں کھیلا ہونے کا ڈر ہے کیونکہ کانگریس آپ کا کوئی گڑ بندھن نہیں ہوا کانگریس 89 اور آپ 90 سیٹوں پر چناؤں لڑ رہی ہے کیج روال کے آنے سے کانگریس کو نقصان ووٹ پٹنے سے بی جے پی کو سیدھا فائدہ ہوگا آنے کے لوگ سبھا میں کمال نہیں کر پائیں کیج روال کے پرچار کے باوجود ریزلٹ 0 رہا دلے میں آپ کانگریس کوئی سیٹ نہیں جیت پائیں ویسے تو کیج روال کی پارٹی نے لوگ سبھا میں پانچ راجوں کی 22 سیٹوں پر چناؤں لڑا تھا لیکن پنجاب میں تین سیٹ چھوڑ کر اس کا کہیں بھی خاتہ تک نہیں کھولا اور تو اور پرچار کے معاملے میں کانگریس ہائی کمال ہمیشہ سے کیج روال کے نشانے پر رہے اور اب ہریانہ چناؤں کی بیچ جمانت پر باہر آئے کیج روال اگر بگاڑ سکے تو اسی کانگریس کا خیل بگاڑیں گے کیا اسی لیے آپ اتنی خوش ہے اور کانگریس ناراض اور بی جے پی باہر سے ناراض ہو کر بھی اندر سے خوش کیونکہ ہریانہ میں اگر اس کا فائدہ ہوگا تو وہ بی جے پی کی بیورو ریپورٹ اور اسے بیچ ایک بڑی خبر آ رہی ہے بیہار کے پتہ سے جہاں پر دن دہاڑے ایک پروپرٹی ڈیلر کی ہتیاں کی گئی جس کے بعد ہڑکم پنچ گیا تصویروں کے ذریعہ آپ دیکھ سکتے ہیں CCTV کیمرے میں ہملاور جو تھے وہ خیل ہو گئے یہ دیکھیں کسے کسے ایک پروپرٹی ڈیلر جس کی دن دہاڑے ہتیاں کی گئی اور اس کے بعد ہتیاں کی بہار ہو گئے ہاتھ میں پسٹل ہے اور اس سے گولی چلا کر وہ پھر واپس جاتا ہے اور کنپم کرتا ہے اس کے بعد بھاگ کر واپس آ کے بیٹ کر اور تیسرا شخص جو ہے وہ بھی آ کے بیٹھتا ہے اور اس کے بعد یہ لوگ فرار ہو جاتے ہیں پٹنا میں یہ گولی کانڈ ہوا ہے جس کے تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں CCTV کیمرے میں یہ ہملاور جو تھے وہ قید ہو گئے ان کو لگ رہا تھا کہ ہم یہ اپراعت کریں گے اور اپراعت کر کے فرار ہو جائیں گے لیکن CCTV کی نظر میں یہ آ گئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہاتھیا کو انجام دے کر یہاں سے فرار ہو گئے